اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج کی ملاقات کے ساتھ آپ کا محزمان اعتباد ساجد حاضر ہے ناظرین ہم اس پروگرام میں سماج کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہباب کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں آج ہم جس شخص سے آپ کی ملاقات کرارہے ہیں وہ زمینی حوالوں سے، عدوی حوالوں سے اور سماجی حوالوں سے بہت اہم شخصیت ہیں آپ کا اس مگرامی ہے میاں نوید اکرم صاحب نوید اکرم صاحب نہ صرف یہ کہ ریال اسٹیٹ کے چیف آرگنائزر ہیں ایکزیکٹیف ہیں بلکہ یہ لوگوں کو نہ صرف گھر فراہم کرتے ہیں آسائشیں فراہم کرتے ہیں بلکہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کی آج تک انہوں نے عوام کو اطلاع نہیں دی آج میں اسی اطلاع کے لیے حادر ہوا ہوں کہ میں میاں نوید اکرم کو خوش آمدیت کہوں اپنے سیڈیو میں اور ان سے دریافت کروں کہ آپ نے اپنے اس سفر کا آغاز کیسے کیا بہت شکریہ اکبار صاحب آپ نے مجھے یاد کیا اس سفر کا آغاز نائنٹی فائیو میں میں نے کیا تو اس وقت شروع میں ہم نے ایک آرکیٹیکٹ انجیننگ ہاؤسنگ سوائٹی ہے شاکت خانم ہاؤسپل کے اپوزیٹ وہ ہم نے ٹوٹل اس کو لیا اور پھر اس کو ہم نے سارا سیلوٹ کیا پریسز بہت کام ہوتی دیا اس زمانے میں اس کے بعد ہم نے مارڈل ٹاؤن فیسل ٹاؤن اور ڈیفرن سوائٹیز ہیں خیابہ نے امین ویلنشیا دیا چرہ برفضائیہ وان ان میں بہت کام کیا دوزار سولہ سترہ میں بہت کام ہم نے وہاں پہ کیا پھر کام تھوڑا سا سلو ہو گیا ابھی ہمارے کافی پروجیکٹ چال رہے ہیں بہت ساری ہاؤسنگ میں ہم کام کر رہے ہیں گھر بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں اور اب ہم لاہور سے باہر بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں ڈسٹک لیول پہ جو کام ہے وہ بہت اچھا ہو گیا وہاں سوائٹی ڈویلپ کر رہے ہیں ایک ننکانہ صاحب میں اور ایک ویہاڑی میں اس کے لئے سارا پیپرورٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو جلد وہ کام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا میاں صاحب ایک بات جو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ یہ تو وہ آپ کی عرضی خدمات ہیں جو آپ عوام کے لے کر رہے ہیں سماجی خدمات آپ کی بہت مشہور ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ وہ بھی بیان کریں مثلا آپ نے یتیموں کی مدد کی آپ نے بیواؤں کی مدد کی اور میں خود بھی دیکھتا رہا ہوں مشاہدہ کرتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں وہ کیا جذبہ ہے جو آپ کو اس کام کے جانب راغت کرتا ہے اعتبار صاحب وہ شروع سے میرے دل کے اندر ایک درد دل سا انسانیت کے لئے تو اس کے لئے اللہ تعالی کا بہت شکر ہے کہ میرے دل میں وہ جذبہ آج تک موجود ہے اور امید ہے کہ مرتے دم تک موجود رہے گا یہ چیزیں تو اللہ ہم میرے درمیان تھی کیونکہ آپ میرے پرانے محبان ہیں تو آپ کو کوئی چیزوں کا علم ہو گیا میرے ہاں آتے جاتے تو کسی بھی شخص نے مجھے کوئی بھی سوال کیا ہے زندگی میں میں نے اس کا سوال پورا کرنے کی ہر حت و امکان کوشش کی بے شک وہ اس شہر میں ہے یہ اس شہر سے باہر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سخی کو کبھی بولتا نہیں ہوں بے شک وہ کوئی گناہ بھی کر لے تو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں یہ دل میرے دل میں شروع سے بات تھی تو مخلوق خدا اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے مخلوق خدا سے ہو کے جاتا ہے اور میں نے اس کو چنا اس کی محیر صاحب ایک بنیادی وجہ ناظرین یہ ہے کہ آپ واصف علی واصف کے مرید بھی ہیں حضرت واصف علی واصف روحانی شخصیت تھے اب ہمارے درمیان نہیں رہے یہ ان کا نہ صرف یہ کہ مریدی کا شرف رکھتے ہیں بلکہ ان کے تمام اقوال اور تمام افکار سے استفادہ بھی کرتے رہے میاں صاحب آپ نے مجھے تعقید کی تھی ناظرین کہ راز کو راز رکھے گا کسی پہ افشا نہ کیجئے گا آج میں نے کیمرے کے سامنے اپنے ناظرین کو اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ مخید لوگ ایسے نہیں ہیں کہ انہیں چھپایا جائیں مخید لوگ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی اچھائیوں کو اجاگر کیا جائیں تاکہ سماج میں یہ اچھائیاں پھیلیں لوگ ان کے نقشے قدم پہ چلیں اور اس طرح معاشر میں اچھائیاں جنم لیں جی میاں صاحب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ ارجی حوالوں سے ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں بہت خوف رکھت کرتے ہیں لوگوں کو گھر فرام کرتے ہیں چھتے فرام کرتے ہیں اچھا پچھلے دور ایک بات تھی جو اس شہر میں بہت گردش کر رہی تھی بلکہ ہر شہر میں گردش کر رہی ہوگی وہ یہ تھی کہ عدیبوں کو گھر نہیں ملتا عدیبوں کو چھت مجھے سر نہیں ہوتی اس کی کیا صورت ہے کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پروڈیکٹ ہے کیا آپ عدیبوں کے لئے کوئی خصوصی طور پر احتمام کریں گھروں کا سستے گھروں کا اعتبار صاحب اس کے لئے میرے ذہن میں یہ پہلے دن سے رائے کہ عدیبوں کی ایک بہت اچھی سوائیٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ ان کا تو میں یہاں تک بھی سوچتا ہوں جب ان کے وفات پاتے ہیں تو ان کا بلکہ گریویارڈ ایک علیہ دا ہونا چاہیے تاکہ وہاں پہ ان کو دفن کیا جا سکے یہ نئی بات ہے جو آپ نے یہ میں نے بہت سوچی اور اس پہ میں نے کوشش بھی کی میری یہاں جتنا ہو سا کام جو بھی سوائیٹی بنائیں گے اس میں دس سے پندرہ پسنٹ عدیبوں کے لیے خصوصی جگہ رکھیں گے گھر دیں گے ان کو اور ان کی شرائط پہ دیں گے اور اگر کوئی اس میں سے نہ بھی لے سکے تو میہاں کوشش کروں گا کہ ہم اپنی طرف سے اس کو دے دیں کہ میں نے اپ ٹاپ ریٹی کے اوپر یہ بات رکھی ہوئی ہے جی میہاں صاحب چونکہ عدیبوں سے آپ کو گہرہ تعلق بھی رہا ہے اور اتفاق سے آپ بہت اچھے شاعر ہیں ایسے شاعر ہیں جو جاگر ہونا پسند نہیں کرتے میں چاہوں گا کہ آپ جب یہاں تشیف لے آئے ہیں اپنی تمام ترخدمات کے بیان کے ساتھ ہی اپنی کوئی غزل بھی ہمیں سنائیں یہ اتبار صاحب آپ کا حکم ہے چھوٹی سے غزل میں پیش کر رہتا ہوں آپ کو تیرے خال و خط کی کتاب کو نہیں اجلتوں میں لکھا گیا تجھے دیکھ کے یہ گماں ہوا تجھے فرصتوں میں لکھا گیا یہ نہیں کہ زہمتِ آب و نا میری وحشتوں کا سبب ہوئی غمِ فکر و شیر بھی جانے من میری کلفتوں میں لکھا گیا کیا بات جو بہار کی تھی حقائطیں مجھے موسموں میں لکھی گئیں جو کہانیاں تھی قرار کی انہیں وحشتوں میں لکھا گیا تیری چاہتوں کا نصاب ہوں مجھے پھر بھی تو نے پڑا نہیں میں وہ باب ہوں تیرے ہجر کا جسے فرقتوں میں لکھا گیا میں وہ باب ہوں تیرے ہجر کا جسے فرقتوں میں لکھا گیا میں اچھا باب کے پاس اتنے فرصت کیسے نکلا دیتے ہیں کچھ ٹائم نکالتے ہیں اس کے لیے تو وہ تھوڑا سٹائم دیتے ہیں پہلے تو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں میں غزل سرا تیری چاہ کا میں شکستہ پا تیری راہ کا میرے روز و شب کے عذاب کو میری راحتوں میں لکھا گیا تجھے یوں تو یاد رہیں سبھی میری قربتوں کی کہانیاں وہی اہد یاد نہیں رہا جو رفاقتوں میں لکھا گیا یہ شیر پھر آتا کسی گا تجھے یوں تو یاد رہیں سبھی میری قربتوں کی کہانیاں وہی اہد یاد نہیں رہا جو رفاقتوں میں لکھا گیا وہی اہد یاد نہیں رہا جو رفاقتوں میں لکھا گیا ناجر آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے کتنا پختہ گوش آئر موجود ہے وہ پختہ گوش آئر جو نہ صرف لوگوں کو گھر فراہم کرتا ہے ان کی مالی اعانت کرتا ہے اور ساماج میں خوبصورتیاں پیدا کرتا ہے وہ اتنے خوبصورت اشار بھی لکھ سکتا ہے اور وہی شخص میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ بہترین شاعر اور عدیب ہو سکتا ہے جو بہترین شخص ہو میاں صاحب یہ تو ہوئی باتیں رسمی رسمی کیے رسمی رسمی مقالمیں مجھے دل سے پیار نہیں کیا مجھے اعتبار تو کہہ دیا میرا اعتبار نہیں کیا ان کا لو میاں صاحب تو اب بات ہی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ کیونکہ آپ کا انتخاب بہت بڑا جواب ہے تو کچھ اپنے منتخب جو کسی کے کلام کے آپ کو پرسند ہو جی اعتبار صاحب وہ چند شاعر ہیں جو کہ مجھے بہت پسند ہیں اور پیز زمانہ وہ جو آپ کو پرسند ہے یہ ڈاکٹر بشیر بدر ہے ان کا ہے کلام جی جی بسم اللہ ہے عجیب شہر کی زندگی نہ سفر رہا نہ قیام ہے کہیں کاروبار سی دوپہر ہے کہیں بد مزاج سی شام ہے کیا بات ہے کہاں اب دعاؤں کی برکتیں وہ نصیتیں وہ ہدایتیں یہ ضرورتوں کا خلوص ہے یہ مطالبوں کا سلام ہے کیا بات ہے اچھا میں سب میں ایک بات درست کرتیم اپنے ناظرین کو بھی واضح ہو جائے گا کہ میں نے آپ کے کلام پہ آپ کو داد نہیں دی کیونکہ مشاعرہ نہیں یہ آپ سے گفتگو ہے میں امن اگر شاعر کو داد دوں گا تو یہ ایسا ہوگا کہ جیسے دوستیاں نبھائے جا رہے ہیں اور مشاعرہ ہو رہے ہیں مشاعرہ نہیں یہ گفتگو ہے آپ سے دوسرے کی کلام پہ میں نے اسے داد دی کہ کلام کسی اور کا سنا آپ رہے ہیں یوں ہی روز ملنے کی آرزو بڑی رکھ رکھاؤ سی گفتگو یہ شرافتیں نہیں بے گرز اسے آپ سے کوئی کام ہے وہ دلوں میں آگ لگائے گا میں دلوں کی آگ بھجاؤں گا اسے اپنے کام سے کام ہے مجھے اپنے کام سے مجھے اپنے کام سے کام ہے نہ اداس ہو نہ ملال کر نہ کسی بات کا خیال کر کئی سال بعد ملے ہیں ہم تیرے نام آج کی شام ہے کیا بات ہے کوئی نغمہ دھوک کی گاؤں سا کوئی نغمہ شام کی چھاؤں سا ذرا ان پرندوں سے پوچھنا یہ کلام کس کا کلام ہے ہے عجیب شہر کی زندگی نہ سفر رہا نہ قیام ہے کہیں کاروبار سے دوپہر ہے کہیں بدمزاج سے شام ہے کہیں بدمزاج سے شام ہے شامیں خوبشورت بھی ہوتی ہیں اور اپنے مزاج ہی بھی ہوتی ہیں بدمزاج تو نہیں کہوں گا خوش مزاج ہی کہوں گا کیونکہ تمہیں جب کبھی ملیں فرصتیں میاں صاحب جی سیر میرے دل سے بہت اتار دو میں بہت تینوں سے اداس ہوں مجھے کوئی شام اتار دو یہ شیر میرا ہے اور میری اس کتاب کا شیر ہے جس کا انہی سوائن ایڈیشن آپ پڑھ چکے ہیں ناظرین دل تو میرا یہ چاہتا ہے کہ ایک طویل ترین گفتگو ہو میاں صاحب کی زندگی کے بارے میں ان کی عقامت کے بارے میں ان کے آغاز سفر کے بارے میں لیکن ہمارا وقت موینا ہوتا ہے افسوسی ہے کہ آج کی ملاقات ایک پسنا سے ملاقات بہرحال آپ کے لئے خوشگوار ہوگی اس کے ساتھ کی آپ کا محضبان اعتباد ساجد آپ سے اجاز چاہتا ہے میاں صاحب میاں نوید اکرم صاحب کے شکریہ کے ساتھ اور اگلی ملاقات کی امید کے ساتھ جو ہم اگلے مہمان سے کریں گے بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا آپ ہمارے سٹیوڈیو میں تشریف لائے آپ نے گفتگو کی اور ہمیں سرفراش کیا اپنی خوشگوار بات ہوگی میں آپ کو بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور آپ کے جتنی بھی سٹیوڈیوز کے دوست ہیں ان کو میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بھلایا بہت نوازش اس کے ساتھ ہی آپ کا میسوان اعتباد ساجد آپ سے اجازت چاہتا ہے ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے لاہور ٹوٹی فور نیوز